ایک بات میں ویڈیو کو شروع میں کرنا چاہتا ہوں میں بھی ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لیا ہے بعد میں میرے ذہن میں آئی میں نے بولا چلو ویڈیو کو شروع میں اس بات کو رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو میں آگے سمجھا دیتا ہوں جو ابھی نیو فائن آئند پاسپورٹ کے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے بات یہ ہے جی کہ پہلے تو پاسپورٹ کے متعلق ہمیں کے پرانا پاسپورٹ بھی ساتھ میں لگا کر رکھنا ہے نیو پاسپورٹ کے اور نکل معلومات کے متعلق بھی ہی لپ ہونا چاہیے نکل معلومات کے متعلق آپ کو ایک مہلہ دا سوگیو کمپلیٹری شیئر کر دوں گا بنا کر آپ کو ساتھ اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ کیسے چک کر سکتے ہیں خود سے بھی آپ کی ہوئی ہوئی ہے نیو پاسپورٹ کے اوپر آپ نے پرانا پاسپورٹ نئے پاسپورٹ کو ساتھ ملا کر رکھ رہا ہے نکل معلومات لازم ہونی چاہیے بنا ائرپورٹ سے ہمیں واپس کر دی جاتا ہے ابھی بھائی نیو پرانا چکا ہے کنون بھی کپ سکتا ہے مکمل ڈیٹری سے معلومات دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ ایک لیٹس جو بھائی قانون پاس اوٹ چکا ہے اس کے متعلق ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں وہی چیز دیکھ رہا تھا یعنی کہ پاسپورٹ آپ دیکھ لیں جی اور ویزا بغیرہ جہاں بل لگا ہوا ہے میرا تو میں دیکھ کچھ یوں رہا تھا پاسپورٹ کے مطلق کے جو قانون پاس ہو چکا ہے وہ بھی اسی کے مطلق ہو چکا ہے اور میں ابھی پاسپورٹ کے مطلق یعنی کہ قانون کے حساب سے دیکھ رہا تھا کچھ ہے ایک چیز اور یہاں پر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں پاسپورٹ سائل پر ٹکھ دیتے ہیں آپ کو تھوڑی بات ہاں سمجھا دیتا ہوں سمجھ لیجئے شرط اللہ آپ کو فائدہ ہوگا میں ساتھ میں موبائل میں بھی اوپن بھی کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی کسی قسم کے مسٹیک نہ ہو آپ کو بھائیوں کو بتانے کی صورت میں اچھا بات یہ ہے جی کہ آپ نے آپ کے پاس پاسپورٹ وغیرہ ہوگا آپ نے پاسپورٹ یعنی کہ آپ کے پاس ہے یا کفیل کے پاس یا آپ کا کمپنی کے پاس کفیل کے پاس یہ کمپنی کے پاس رکھنے کی ضرورت تھی کیا ان تو بولے میرا پاسپورٹ بات ہے قانونی حق بھی ہے آپ اس میں کوئی کسی قسم کی دو نمبری تو ان کے ساتھ کرنی رہے ہیں تو پاسپورٹ بھارہ رکھنے کے وہ بھائی حق دار نہیں ہے آپ خود حق دار ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اس کے مطلق بھی بیس کروں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی ہے ورنہ میں خود سے دو تین دوست میں جدہ میں جانتا ہوں جدہ میں رہے آپ کو جدہ میں بھی رہ کر پاکستہ میں آیا ہوں چھوٹی کا طور پر تو جدہ میں دو دن دوستوں کے ساتھ جا کر خود سے پاسپورٹ لے کر رہی تو بات یہ ہے جی کہ اس کے مطلق جو انفرمیشن آ چکی سعودی جوازاد کی طرف سے وہ یہ آ چکی ہے کہ تو فائن پلس جیل اور پلس سفر بند آپ کا کیے جائے گا اب بھی سفر سوری سفر بند کیسے کیے جائے گا پہلے اس کی مطلق بات کریں سفر بند اس صورت میں ہوگا کہ آپ چھیڑ خانی کرتے ہیں اس ٹائپ کی کس ٹائپ کی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ اس ٹائپ پاسپورٹ میں اپنے میں چھڑ خانی کرتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ کے اوپر یعنی کہ ان کو بندوں کو ڈاؤٹس ہو گیا تو آپ کا سفر نہیں ہوگا آپ کو ائرپورٹ سے واپس بھی دے گا آپ کی ٹکٹ کے پیسے زہر جائیں گے آپ نے جو چھوٹی لگوائی ہوئی ہے چھوٹی کے جو پیسے دی ہوئے وہ بھی جانے کا خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ وہیں پار اگر آپ نے ایسی چھڑ خانی کی ہے تو آپ کو یہ فائن بھی ہو جائے ہیں ابھی آپ فائن پوچھیں گے فائن کون سے میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں میں اچھا جی پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے جی کہ پاسپورٹ میں کوئی بھی کسی قسم کی آپ چینک کرتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی کسی قسم کی جو آپ کی معلومات ہے آپ کے نام بغیرہ شناتی کا نمبر ہے پاسپورٹ نمبر بغیرہ کی صورت میں اس میں کوئی بھی کسی قسم کی شیڑ خانی کرتے ہیں اس کو ردو بدل کرتے ہیں یعنی کے اور اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر جو ہے نا کسی دوسرے کا پاسپورٹ چلانا ہے یا آپ نے یمن کے رستے بھاگنا ہے کچھ بندے اُدھر سے بھاگ جاتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کی آپ نے آپ کے کچھ کسی کے اوپر کیس ہے تو یہ سوچ رہا کہ میں کسی کا پاسپورٹ لے کر اس کی پاسپورٹ کے اوپر تصویر ہے نا مجھ سے ملتی تو ہے نام بغیرہ چینج کروا سکتا ہوں لیکن پکچر کا مسئلہ ہے تو پکچر میں تھوڑی مس کر سکتا ہوں مس کر دیتا ہوں یعنی کہ میں آپ کو جاتا ہوں گی اگر یہ پکچر ہے نا جی تو پکچر کو ہم ایسے ایسے کا ایسے ایسے میں ایسے ایسے رگڑتا جاؤں گا رگڑتا جاؤں گا رگڑتا جاؤں گا آسنا آسنا یہ پکچر مس ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ دھوندلی ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی آپ کے آپ پاسپورٹ ہوں یعنی کہ اپنے نام اپنی پکچر اپنی ڈریس اپنے پاسپورٹ نمبر کے مطلق کوئی بھی قسم کی اس میں چھیڑکھانی کرتے ہیں ردو مدل کرتے ہیں پکچر کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پکچر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں سن لیں جی اس صورت میں آپ کے اوپر ایک لاکھ ریال کا فائن اور پانچ سال کی قائد ہے جی آپ یہ کنفرم ہے جی آپ اس صورت میں آپ پکڑے جاتے ہیں ہیں اور پکڑے آپ اسی صورت میں جائیں گے جب آپ سفر کریں گے اس سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ کسی نہیں چک کرنا رہی ہے تو آپ کی وہ ٹکٹ بھی جائے گی آپ کے اوپر ایک لاکھ ریال کا فائن اور پانچ سال کی قید بھی ہوگی آپ کو یہ سعودی جوازاد کی طرف سے نیو قلون مطارف کروا دیا گیا ہے تو کوئی بھی ایسی قسم کی مسٹک مت کی جائے گا مجھے پتا ہے بہت سے بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں تو مسٹک نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہماری پکچر ہے وہ پہلے سے ہی ایسی ہے تو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر پیسے لے پہلے سے ایسی ہے آپ نے خود سے کوئی نہیں حرکت کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے میں اگر 6 ماہ بھی پڑے ہیں نا تو آپ چھوٹی طور پر آنا چاہتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں میں 3 ماہ چھوٹی چلیں 3 ماہ پاسپورٹ تو میرے پاس ہوگا تو کوشش کریں اس کو وہیں سے رینیو کروا لیں بیسٹ ہے آپ پر جنٹ بھی کروا لیں کہ دن میں آپ کو مل جائے گا تو میں بہت سی ویڈیو لائی مطلب بھی شیئر کر چکا ہوں اچھا وہیں سرینو کروا لیں وہ بیسٹ رہے گا آپ کی آپ کی آپ کی پکچر وغیرہ ہار ایک چیز نہیں ہوا جگی اس کے اوپر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی اور پرانا پاسپورٹ اپنی پاسپورٹ کے ساتھ لگا کر رکھئے گا نکلو محلوبات کے مطلب بھی بہت سی مشکلات آجتی ہیں